سٹیج پر موجود موزز رہبران اکرام حال میں موجود بہت عزیز ساتھیوں دوستوں آپ سب کا خیرمکتم ہے دو دن کی آسمہ جانگیر کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں نے اپنے دل کھولے آپ نے دیکھا کہ وہ گہرے زخم جو ان کے دلوں میں موجود ہیں کیسے وہ زخم ابرے اور کیسے آپ نے دیکھا کہ حال میں سننے والوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی باتوں کو حمایت کی ہم نے دیکھا کہ خواتین کے حقوق کی بات کہی گئی مزدوروں کے حقوق کی بات کہی گئی محکوم اقوام کے حقوق کی بات کی گئی مذہبی اقلیتوں کے حقوق پر بات ہوئی اور یہ ایک طرح سے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کانفرنس لاہور میں دائر ہو گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہماری لیڈر آسمہ جہانگیر جن کی یاد میں یہ کانفرنس سہوتی کانفرنس ہو رہی ہے یہ ان کی روح کو خراجی عقیدت ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ باتیں جو تلخ محسوس ہوئیں وہ کن موضوعات پہ تھی ان میں سے ایک موضوع ہے بلوچستان آپ نے دیکھا میسنگ پرسنز اور بلوچستان آپ نے دیکھا کہ جو پشتون پریفری ہے جو علاقے ہیں پاٹا پاٹا وغیرہ آپ نے دیکھا کہ کیسی باتیں مقررین نے کی اور کیسے عوام نے ان کے ساتھ دیا اور تیسری بات گلگت بلوچستان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقے ہیں یہ عملا کالونیز ہیں ان کے ساتھ کالونیز کی طرح کے سلوک ہو رہا ہے آزاد ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا لیکن ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو کوئی حقوق نہیں ہے تو یہ جو گہرے زخم سامنے آئے ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج سیاسی پارٹیوں کو اپنے ایجنڈا پر ذرا بات کرنی چاہیے نئے سرے سے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ پالس کرنے سے نہیں ہوگا اس میں سرخی پاودر لگانے سے سٹیٹس کو کو نہیں حل ہوگا تبدیلیاں لانے ہوگی اور بڑی تبدیلیاں لانے ہوگی یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں جنوبی ایشیا میں آئینی بہران آئینی بہران جنوبی ایشیا کا جس میں بھارت پاکستان افغانستان سری لنکا بنگلہ دیشی سارا علاقہ ہے تو جب ہم اپنے ملک میں یہ کافرس کر رہے ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا بہران ہے بہران بڑا ہے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہمارے دوسرے لیڈر یہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ بات کریں گے میں اس کے بنیادی بات کا حوالہ دینے چاہتا ہوں کور ایشو کیا ہے بہران کی جڑ کیا ہے میری ناکس رائے میں پاکستان میں سب سے اہم پرابلم جو ہے وہ جرنیل شاہی ہے جرنیلوں کی حکومت ہے ویسے تو کہنے کو یہاں پہ آئینی نظام تریتر کا لیکن وہ آئینی نظام اولا نافذ نہیں ہے اس کو ہائیبریڈ کہہ کر چھپایا جاتا ہے ہائیبریڈ یہ ہائیبریڈ نہیں ہے یہ ان اناؤس مارشاہ لاؤ ہے اس کا اصری نام جو ہے وہ غیر اعلانیہ مارشاہ لاؤ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے آئینی بہران اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں پچھلے چار چھے مہینے میں اس ملک میں کیا ہے دیکھیں جو ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی پروموشن اس کی پوائنٹمنٹ پولٹی سائز ہو گئی ہے اور پورے ملک کو اسے پولرائز کر دیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس مسئلے کا ذکر نہ کریں آسمہ جانگیر کانفرس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ جو سیاسی پارٹیوں میں ایک کھینچہ تانی ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کس کو امیدوار آگے آئے گا اور کس کو امیدوار نہیں آئے گا دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا اور سیاسی پارٹیوں سے یہ بھی گزارش بہت عدب کے ساتھ ہے احترام کے ساتھ کہ یہ آپ ایکسٹنشن کے لاکھ کیوں بناتے ہیں یہ سرکاری نوکروں کوئی تین سال کافی ہیں نا جی آپ چھے سال کیوں کرتے ہیں نو سال اور بارہ سال کیوں کرتے ہیں ہم نے دیکھے نا ایوب خان کے ہم نے نہیں دیکھا دس سال زیاؤلہ کے گیارہ سال ہم نے نہیں دیکھے مشرف کے نو سال ہم نے نہیں دیکھے تو کیوں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پروموشن کا مسئلہ ہے یہ پولیٹسائز نہ ہو اس کے لیے کانسیوشن فریم ورک ایسا بنانا چاہیے کہ بس وہ اپنی نوکری کریں اور چلے جائیں ورنہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں پھر ان کو ڈونڈیں گے آپ کیسے آپ جنرل کیانی کہاں ہے جنرل رائی شریف کہاں ہے یعنی ان کے ایڈریسز آپ بتائیں تو یہ اس طرح نہیں ہوگا اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے تو پاکستان میں آئینی نظام اور جمہوریت آئے گی اور دوسری بات میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو ایسی بڑے مسئلے ہیں اس ملک میں مسنگ پرسنز کا میں نے ارز کیا مسنگ پرسنز کا ذکر بھی نہیں کرتے یہ یہاں پہ پہلے سیشن میں بات ہوئی ہے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف ہمارے لیڈروں کے سماعت میں لانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے ہیں بلوچ مائیں عورتیں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں پشتور خواہ کے ہر زلے میں احتجاج ہوا ہے مسنگ پرسنز کا کون سن رہا ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگلی اس میں کہ ہمارے اس حبے میں ایکشن ان ایڈ اف سیول پاور یہ دیکھیں یہ جو ریگولیشن تھا دوہزار گیارہ میں نافذ ہوا یہ فاتہ جب مرج ہوا یہ ختم ہو گیا لیکن یہ اس کو چور دروازے سے لائے پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کیا اور یہ اس پانچ اگست دوہزار انیس کو جب ہندوستان نے کشمیر کی ریاست کو ڈیزالف کیا اسی تاریخ کو پاکستان میں جو ہمارے صوبے میں ایکشن ان ایڈ اف سیول پاور کا قانون غیر قانونی طور پر گورنر سے ریگولیشن جاری کیا گیا اس کی کوئی قانونی ایسیت نہیں تھی لیکن جاری کیا گیا پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا حکومت بھاگی بھاگی آئی اور سپریم کورٹ نے اس کو سسپینٹ کیا ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینٹ کیا یہ ایک پھر جرنیلوں نے دباؤ ڈالا صوبائی اسمبلی سے ایک جیلی دوبارہ ایک قرارات پاس کرائی کہ ایکشن ان ایڈ جو ہے یہاں پر لائے جائے پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ٹرائک ڈاؤن کیا پھر اسلام آباد کی سپریم کورٹ نے اس کو سسپینٹ کی ہائی کورٹ کے آرڈر کو اب دیکھیں نا ہمارے پاس کیا چوئیس ہے اس کے سوا کہ ہم مطالبہ کریں کہ ہمارے ہائی کورٹ فیصلے کرتی ہے اور اسلام آباد کی سپریم کورٹ اس کو سسپینٹ کرتی ہے ہمارے حقوق چینٹی ہے ساٹھ لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے ساٹھ لاکھ لوگ مارشلہ میں رہ رہے ہیں ایکشن ان ایڈ کے معنی ہے فوج کیس کر سکتی ہے فوج جیل خانے چلا سکتی ہے فوج پولیسنگ کر سکتی ہے یہ تو مارشلہ ہے اور یہ پھر اسلام آباد کی آئی کورٹ سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ساکب نصار اور جسس خوصہ اور یا موجودہ سیف جسس نے انہوں نے تو اس کو سکنڈلائز کیا ہے سپریم کورٹ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو سسپینٹ کریں ساٹھ ملین لوگ ساٹھ ملین لوگ فوج تونخواہ کے بنیاد حقوق سے محروم ہیں یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے اور تیسری بات آپ سے یہ گزارش ہے کہ پہشتونخواہ میں امن کی تحریک اٹھی ہے پہشتونخواہ کے عوام اٹھے ہیں وزیرستان نے خوف تھوڑا اس وقت جب کوئی بات نہیں کر سکتا تھا پی ٹی ایم نے بات کی علی وزیر منظور پشتین محسن دعویر انہوں نے آواز اٹھائی کہ خوف تھوڑا ابھی سوات نے امن کا پرچم بلند کیا ہے سوات نے کہا ہے ہم طالبان نہیں مانتے سوات نے کہا ہے کہ جرنیلوں کی دعوت پہ طالبان آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہمارے ہاں امن ہوگا دیشتگردی نہیں ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں سے اپیر کرتے ہیں کہ امن تحریک کی حمایت کریں یہ جو طالبان کے خلاف لوگ کہتے ہیں کہ نہ آئے یہاں اس کی حمایت کریں اور سیاسی پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں لوگ آگے نکل گئے ہیں لوگوں نے مطالبہ کی یہ جو سوات میں لوگ جمع تھے اس دن میں آگیا تھا ہزاروں کو بہتنا بڑا مجمع تھا کوئی ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں تھی لوگ خود آئے تھے تو گزارش ہے کہ ان کی حمایت کریں اگر نہیں کرے گئے ہم تو پھر صورتحال یہی رہ گی اور میں سے پھر وہ احمد فراز کا شیر کہنا ہوگا کہ گر روشنی یہی ہے گر روشنی یہی ہے تو اے بدنصیب شہر یہ تیرے گی ہی تیرے مقدر لگے مجھے اور وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی ایسی خموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے شکریہ